کٹھوہ سے ہی جمہو کشمیر ایک سے سرویس مین ویل فیر اسوسییشن کے ممبران نے کٹھوہ میں شما روشن کر کے ایک احتجاجی مارچ نکالا انہوں نے مغربی بنگال میں ڈیوٹی کی دوران اکھنور کے سترہ جیا کلائی کے سپاہی رائیفل مین امید سنگھ کی مشتبہ حالت میں موت کو قتل قرار دیتے ہوئے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے سابق فوجی منوہر سنگھ نے کہا کہ امید کی موت کے پیچھے کوئی سازش ہے اس کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جائے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو انصاف مل سکے دیکھیں کہ جیسا سبھی کو معلوم ہے کہ آمید سنگھ چودری جو کی اکھنور کے رہنے والے تھے ستانہ جائے کلائی کے یہ تھے اور ان کی نرمم حتیہ ہوئی ہے ایک بیل پلانڈ جو ہے اس کا مردر ہوا ہے کیونکہ یہ جو کرنل صاحب تھے جو آئی اینٹی کے ان کی میم صاحب کے پاس یہ سیوہ داری کرتے تھے اور اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اپر سنگھان لیں چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پورے ہندوستان کی جو انڈین آرمی ہے اس کی امیز خراب ہو رہی ہے اور میں یہ شتاب نہیں دینا چاہتا ہوں کہ سرکار اس کو ہڑکے میں نہ ہلے یہ دبی ہوئی ایک چنگاری ہے یہ نہ سرکار سوچے کہ اس کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے جب بھی اس کو ہاتھ لگائیں گے یہ پورا ملکس میں جل جائے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر اس کی ہم ایک ہی مانگ کرتے ہیں کہ اس طریقے کے آگے کوئی اس طریقے کی گھٹنا نہ گھٹے اس لیے اس کی جانچ جو ہے سی بی ایسے کرائے جائے دیکھئے مانیہ دکش مہدینہ بڑی بستارتہ کے ساتھ بتایا ہے عمیت کمار جو ہمارا بیٹا چھوٹ چوبی سال کی مہتر امر تھی اپنور کے رہنے والے اور ایک ایک سرسیان کے بیٹے بھی تھے وہ ان کی تین بہنیں تھیں ان کی شادی ہو چکی ہے جو ان کے ساتھ گھٹنا گھٹی ہے بھگوان کرے کسی کے ساتھ ایسی گھٹنا نہیں گھٹے مہاں باپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ اس قسم کی اس کے ساتھ گھٹنا ہو تو اس گھر کی اس فیملی کا کیا ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ کو آپ لوگوں کے مادم سے ہماری بینطی بھی رہے گی اور میں بھی یہ چتابنی بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی گھٹنا ہے اگر ہوئی تو یہ حالات اچھے نہیں رہے گی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو اس کرنل جو سنتوش رابط تھے جس کے گھر میں اس کو بچے کو لگایا تھا بیٹمنٹ سیوک کے طور پر تو بڑی شرم کی بات ہے بڑی شرم آتی ہے کہ جس کی زمکار جی بیٹمنٹ جا سیوک جو ہوتا ہے اس کی جو ڈیوٹی ہو وہ ڈیوٹی تو اس کو نہیں کرائی جاتی ڈیوٹی ہیں وہ کرائی جاتی ہیں جو انہون ہوتی ہیں جو کام نہیں کرنا چاہیے سینن کو اس کو اس کی زمکار کام بتایا جاتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کو آپ لوگوں کے مادم سے اور خاص کر کے ہمارے ڈیفینس منسٹ کو آنریول پردان منتری جو دیش کے ایک بزنری میں کہتا ہوں جن کا ڈھنکا ہے پورے بھارت میں بھال کے بدیشوں میں بھی ہم آپ لوگوں کے مادم سے ان کو جہید کوسٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری ایک انویتر نے التظار ہے جی کہ اس چیز کو ہلکے میں نہیں لے یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے یہ بالکل ہلکی نہیں ہے اس کو بیری سیریس میٹر ہے مطلب سیریسلی اس کو لے اور اس بچے کو امیت کو انساب دلوائیں اگر ایسا نہیں ہوا تو اگر جس بات کو آگے بڑھایا گیا تو میں کہتا ہوں ہماری ایک چتاب نہیں رہے گی سب یہ ایکسرسمن کی جو بھی میری اس بات کو سنتے ہیں بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ایک بھائی ہمارا بیٹا چوبی سال جس نے ہون آر لڑکا تھا جس کو اس قسم کا نروے ہتیا کی گئی وہ ہتیا کا معاملہ ہے